اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا قبر والے جانتے ہیں کہ کون ملنے آیا ہے تو یہ ہے کہ احادیث اور روایات کی روشنی میں قبر والے جانتے ہیں کہ کون ملنے آیا ہے اور ان کے آنے پر خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح انسان زندہ انسان کو ملتا ہے اور وہ مل کر خوشی معسوس کرتا ہے جیسے بچے والدین کو ملیں اور والدین کے پاس اولاد آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد بھی اولاد اپنے والدین کی قبر پر جائے تو والدین خوش ہوتے ہیں اور ان کی روحیں دعا دیتی ہیں جس طرح انسان زندہ انسان کے ساتھ سو جاتا ہے اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو اسی کمرے میں سو جاتا ہے لیکن اگر یہی بھائی یا باپ مر جائے تو اسی شخص کو اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارنی پڑے اسی کمرے میں تو یہ خوف محسوس کرے گا اور یہ رات نہیں گزارے گا اس لیے کہ اسے زندہ کی معرفت ہے مردے کی معرفت نہیں اسی طرح انسان زندہ کے بارے میں جاتا ہے لیکن مردے کے بارے میں اسے شعور نہیں ہے لہذا جس طرح انسان کا زندہ انسان کے ساتھ رشتہ قائم رہتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد رشتہ ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور مرنے والوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے لہذا آپ قبروں پر جایا کریں شب جمعہ جمعہ کے دن اور اپنے مرہمین اور بالخصوص اپنے والدین کی قبروں پر جایا کریں اور اس کے ذریعے آپ دعا مانگے گے اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ اس جگہ پر جا کر مانگے گی تو خالقِ کہنات اس عظیم عمل کے صدقے میں جو ہے وہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے گا موسیقی موسیقی